کورونا کی وبا نے دنیا میں دیگر محلق بیماریوں ایچ آئی وی ایڈز ملیریا اور ٹی وی کے خلاف محماد کی حد درجہ متاثر کیا گلوبل فنڈ کے ریپورٹ میں کہا گیا کہ دوہزار بیس کے عداد و شمار الگ ہی کہانی کہتے ہیں گلوبل فنڈ کے پیٹر سینڈز کہتے ہیں کہ ہمیں کورونا کے حوالے سے جو خدشات تھے وہ سچ ثابت ہوئے ہیں فنڈ نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ایچ آئی وی ٹیسٹنگ اور روک تھام سے متعلق حدمات میں بہت زیادہ گراوٹ ترچی گئی فنڈ کے کارگزہ ڈائریکٹریٹ پیٹر سینڈز نے کہا کہ تنظیم کی بیسوی سالگیرہ کے موقع پر ہماری ریپورٹ بڑی تبدیلیوں کو نمائع کرتی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو دہائیوں سے ہم نے ایچ آئی وی ٹی بی اور ملیریا کے خلاف جو مہمات چلائی تھی ان پر اب کورونا کی دہشت حاوی ہو گئی انہوں نے کہا کہ پہلی بار ہمارے ٹیسٹ اور نتائج مایوس کن رہے ظاہر ہے کہ ایچ آئی سی سے متعلق جانچ اور اس کی روک تھام کے لیے چلائی جا رہی مہم اثر انداز ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ سال دوہزار انیس کے مقابلے ایچ آئی وی کے روک تھام اور علاج کرانے والوں کی تعداد گیارہ فیصد گر گئی ہے جبکہ ایچ آئی وی ٹیسٹنگ میں بائیس فیصد کی گراوٹ درچ کی گئی ہے بیشتر ممالک میں کورونا سے متعلق پابندیوں کے سبب ایچ آئی وی کی علاج پر برا سر پڑا ہے تاہم دوہزار بیس میں زندگی کی حفاظت کرنے والی تھرپی لینے والوں کی تعداد آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد بڑھ گئی ہے کورونا کے باوجود ان کی تعداد دو اشاریہ ایک نو فیصد رہی ملیریا اور ٹی بی پر بھی کورونا کا کچھ ایسا ہی اثر نظر آ رہا گلوبل فرن انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں تو ٹی بی کا علاج پانے والی افراد کی تعداد انیس فیصد گر گئی ہے جبکہ ٹی بی کے پورے علاج کو حاصل کرنے والوں کی تعداد میں 37 فیصد تک کمی واقع ہوئی ہے